بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشاندید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں وہ سردی کے دن تھے اور میں شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے گھر سے شہر سے گاؤں آیا تھا اور اب اپنی کار میں واپس بیٹھ کر شہر کراچی جا رہا تھا میرے کزن نے بہت کوشش کی کہ میں رات کے وقت گاؤں میں ہی رک جاؤں لیکن میں ایک وزنس میٹنگ میں ضرور شرک ہونا چاہتا تھا کاشف بھائی دیکھ کے جانا راستے میں کوئی چڑیل نہ مل جائے آسم نے مجھے دراتے ہوئے کہا تو میں نے جواباں کہا کیا چڑیل بھی مل سکتی ہے آسم مجھے مزید دڑاتے ہوئے کہنے لگا ہاں آگے جو جنگل ہے اس میں آسیب کا راج ہوتا ہے اور وہ آسیب رات میں مسافروں کو تنگ کرتے ہیں اب تو میری ہنسی ہی چھوٹ گئی پہلے جو تھوڑا بہت در تھا وہ نکل گیا تم گاؤں والے ایسی باتوں کو مانتے ہو ہم شہر والے آسیب پر یقین نہیں رکھتے میں نے ان کا مزاک اڑایا ارے کاشف بھائی تم شہر والوں کا کبھی آسیب سے سامنا نہیں ہوا نا ویسے حقیقت ہے ان دنوں ایک چھوڑیل مسافروں کو نظر آتی ہے مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی اچھا بھئی تمہاری معلومات کا شکریہ آج میں بھی اس چھوڑیل کو دیکھ لوں گا میں نے کبھی چھوڑیل نہیں دیکھی اگر وہ چھوڑیل میرے سامنے آ جائے گی تو اس کی مہربانی ہوگی اور اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ آنٹی چھوڑیل تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے اپنی پیاری سی صورت دکھائی میں نے زور سے کہکہہ لگاتے ہوئے کہا میرے کہکہہ لگانے پر وہ بھی ہسنے لگے راستے میں بڑے بڑے قداور درخت چھوڑیل کا تو نہیں بتا مگر راستے میں موجود بڑے بڑے درخت دیو ثابت ہو رہے تھے ان کی شاخیں لمبے لمبے بالوں کی طرح لگ رہی تھی لیکن قریب پہنچنے پر وہ دیو درخت نکلتے تھے گاؤں کے سیدھے سادھے لوگ شاید ان درختوں کو دور سے آسیب سمجھ کر ڈر جاتے ہوں ورنہ اس جدی طور میں جن بھوتوں اور آسیبوں پر کون یقین کرتا ہے میں نے مشکل سے آدھا سفر ہی تیہ کیا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی عورت جس کے لمبے لمبے بال ہیں اور آنکھیں سرخ ہیں چہرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے گھنے درختوں سے نکل کر سڑک پر آ گئی ہے مجھے بھروقت کار کو روپنا پڑا رات کی تاریخی میں اس کو دیکھ کر واقعی میرے حواس جواب دے رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ میری چیخ نکل جاتی میں نے بڑی مشکل سے چیخ کو روکا تھا خوف اور دہشت مجھ پر تاریخ ہو گیا زندگی میں میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی وہ کار کی جانب دیزی سے بڑھی مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ کار کو سبیر دے کر آگے نکل جاؤں میں بھت پنا اسے دیکھتا رہا وہ میرے پاس آئی اور آتے ہی کار کا دروازہ کھول کر میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اس کا ہاتھ بلکل پرف کی طرح سر تھا وہ تقریبا مجھے کھینچتی ہوئی درختوں کے جھن میں لے گئی وہاں درختوں کے بیس میں ہری بھری کھاس ہو گئی تھی اس نے مجھے ہری ہری کھاس پر گرا دیا اور میرے برابر پیٹ گئی میں کیسی لگ رہی ہوں میں خوبصورت ہونا وہ بولی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں بولتے کیوں نہیں ہو بولو میں ہوں نہ خوبصورت چوڑیل نے مجھے جھنجوڑتے ہوئے کہا ہاں ہاں میں نے بمشکل کہا ہاں میں واقعی بہت خوبصورت ہوں جب ہی لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں حوث پرست وہ کہکہ لگا کر بولی اتنی حسین لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے اور پھر بھی تمہاری آنکھوں میں خوف ہے اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے جھوٹ بولا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں اس وقت اتنا خوفزدہ تھا کہ کبھی اتنا خوفزدہ نہیں ہوا ہورر فلمیں دیکھتے ہوئے بھی میں ڈرتا نہیں تھا بلکہ اپنے دوستوں کا مزاق اڑاتا تھا جو ڈر کے مارے چیخیں مارتے تھے لیکن ابھی مجھے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی موت کے خوف سے اچھے اچھے انسانوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں سناٹے میں اس کی آواز دور دور تک سنائی دی رہی تھی وہ غصے سے گھاس سے اٹھی زور زور سے زمین پر پاؤں مارتی ہوئی دور تک چلی گئی اس سے قبل کہ وہ مجھ تک واپس آتی نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی حمد آ گئی کہ میں چھٹ سے کار میں بیٹھ گیا کار کا انجن اسی طرح چل رہا تھا میں نے کار کو سپیٹ دے دی اور اس کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا باقی کا سفر کیسا گزرا مجھے کچھ یاد نہیں گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا اس بات کو دو ہفتے گزر چکے تھے مگر مجھے نین نہیں آتی تھی وہ اکثر خواب میں آ جاتی اور میں خوف صدا ہو کر نین سے بیتار ہو جاتا اسی خوف کے باعث میں بیمار رہنے لگا دن بہ دن میرے جسم میں کمزوری پڑھ رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چڑیل رات میں آ کر میرے جسم سے خون چوس رہی ہے کسی پل سکون نہیں تھا وہ میرے ہواس پر چھا گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ کہیں سے نمدار ہو گی اور میرے خون کا ایک ایک کترہ پی جائے گی چڑیل کے خوف میں مسوک کر کانٹا بن رہ گیا تھا میری خوراک بھی کم ہو کر رہ گئی تھی جو کھانا کھاتا وہ جسم کو لگتا نہیں تھا گھر والے مجھے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر جا رہے تھے تمام ڈاکٹرز اس بات پر متفق تھے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میں نے اپنے ذہن پر خوف سوائی کیا ہوا ہے اسی وجہ سے صحت گر رہی ہے کم کو راکھ کھانے سے جسم میں خون کم بن رہا ہے اسی لیے خون کی کمی ہو گئی میرے خوف کو دور کر دینے سے خون بھی بننا شروع ہو جائے گا اور بھوک بھی کھل کر لگنے لگے گی میں نے ڈاکٹرز کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میری گرتے ہوئی صحت کا راز منحوس جڑیل ہے جو راتوں میں نہ جانے کب خاموشی سے آ کر میرا خون بھی جاتی ہے لیکن ڈاکٹرز کسی طور پر میری بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے ایک دن میری طبیعت جب زیادہ خراب ہوئی تو مجھے ہسپتال میں داخل کر لیا کیا مجھے نیند کی دوائیں دے جا رہی تھی تاکہ میں سکون کی نیند لے سکوں اور میرا علاج بھی ہوتا رہے ایک رات میں پانی پینے کو بیدار ہوا ابھی میں نے پانی کا آدھا گلاس ہی بیا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ ہسپتال میں کوئی اور بھی ہے وہ اس وقت نرس کے روپ میں میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی وہ تھی تو نرس کی یونیفارم میں مگر اس کی شکل وہی تھی جو اس رات میں نے دیکھی تھی خوف سے میرے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اس کی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو چکا تھا مجھے ہوش آیا تو میرے پاس میری والدہ بیٹھی تھی امی وہ چڑیل کہاں گئی جو ابھی ابھی میرے پاس آئی تھی چڑیل ارے بیٹے کہاں سے چڑیل آئے گی وہ نرس تھی اور تمہیں انجکشن لگانے آئے تھی جب میں نے زیادہ شور شرابہ کیا تو امی مجھے سمجھانے لگیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے وہ چڑیل نہیں ہے نرس ہے اور ابھی وہ ڈاکٹر کو بلانے گئی ہے تم خود گوڑ سے اسے دیکھ لینا اببا چان نے بھی سمجھاتے ہوئے کہا نہیں بابا وہ چڑیل ہے میرا خون پیے گی مجھے کہیں چھپا دو میں نے اپنی ماں کی آگوش میں چھپنے کی کوشش کی بیٹے یہ تم چھوٹے بچوں والی حرکت نہ کرو تم ایک نوجوان ہو خیالی دنیا سے نکل کر حقیقی زندگی میں آ جاؤ دیکھو تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے پورا گھر پریشان ہے اببا چان نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس تلیلی سے نرس کے روپ میں میرا خون پینے ہسپتال تک پہنچ گئی تھی گھر والوں کو اس پر ذرا سا بھی شک نہیں ہو سکا کہ وہ چڑیل ہے وہ اسے نرس ہی سمجھ رہے تھے میں نے اس موقع پر زادہ پولا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی کمرے میں تھے وہ بھی میری حالت پر پریشان تھے مجھے اس وقت بڑی حیرت کا چھٹکا لگا جب چڑیل نرس کے روپ میں ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے کئی بار بلکن چھپ کی لیکن وہ وہاں کئی چڑیل تھی فر کتنا تھا کہ اس نے اپنا روپ بدلا ہوا تھا یہ نرس نہیں چڑیل ہے میرا خون پینے آئی ہے میں نے اپنے خوف پر کابو پاتے ہوئے کہا کیا یہ چڑیل ہے ڈاکٹر کامران نے مسکراتے ہوئے کہا نرس کا چہرہ چڑیل کہنے کے بعد کئی رنگ بدل گیا تھا شاید اسے برا لگا تھا مسٹر کاشف آپ اپنے آپ کو سنبھالو کب تک چڑیل کے خوف میں مبتلا رہو گے اب تم نے ہماری نرس کو بھی چڑیل کا خطاب دے دیا ڈاکٹر کامران نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا یہ چڑیل ہے یہ مجھے کراچی آتے ہوئے راستے میں ملی تھی تم نے رات کو سفر کیا ہوگا اور وہیں تمہاری چڑیل سے ملاقات ہوئی ہوگی وہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر گھزیتی ہوئی جنگل کے اندر لے گئی ہوگی نرس نے کہا ہاں ہاں ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں اس نے خود میری بات کی تصدیق کر دی کہ یہ واقعی چڑیل ہے تب ہی تو اسے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے ڈٹتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر ڈاکٹر کامران حیران ہوا یہ کیا چکر ہے شمائلہ تم کیسے چانتی ہو میں وہ چڑیل نہیں ہوں وہ میری ہمشکل بہن ہے جو لوگوں کو چڑیل کے روپ میں اکثر رات میں نظر آتی ہے تمہاری بہن چڑیل ہے یہ سب کیسے ہوا ڈاکٹر نے بے یقینی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا پاکیزہ میری چھوٹی بہن تھی ابھی کالج میں زیرے تعلیم تھی کہ اس نے جیب خرچ سے بچٹ کر کے موبائل لے لیا تھا اب وہ ہر وقت موبائل پر لگی رہتی تھی اور کسی نہ کسی سے ایس ایم ایس کر رہی ہوتی تھی اکثر میں اس کو سمجھاتی تھی کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال اچھا نہیں ہے مگر وہ میری نہیں مانتی تھی رات کو وہ بظاہر سوئی ہوتی تھی مگر وہ بستر میں گز کر کسی لڑکے کو میسج کرتی تھی میں اس کی اس حالت پر پریشان تھی ایک دن میں گزے میں آ گئی میں نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ رات دن موبائل پر مصروف رہتی ہو وہ لا پروائی سے کہنے لگی ارے باجی تم تو بہت بہولی ہو وہ تم نے سنا نہیں چب تک بے وگوف زندہ ہیں عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا لڑکیوں سے باتیں کر کے خوش ہونے والے بھی اس ملک میں بہت ہیں ذرا سا فری ہو کر جس لڑکے سے بھی بات کر لو وہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس سے رات دن جتنا چاہے بیلنس مگواو پھیج دیتا ہے پاکستان نے کہا تھا کوئی ایک لڑکا بیلنس نہیں پھیج سکتا جتنا تم رات دن موبائل استعمال کرتی ہو میں نے شک بھری نظروں سے پاکستان کو دیکھا تھا ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ ایک لڑکا بھیجتا ہے مختلف لڑکوں سے بیلنس مگواتی ہوں تب ہی تو میرے پاس ایڈوانس میں اتنا بیلنس ہوتا ہے کہ اگر ایک مہنہ موبائل میں بیلنس نہ بھی ٹالا جائے تو تب بھی فکر کی کوئی بات نہیں ہوتی پاکستان نے زور سے کہہ کہا لگایا تھا تم آگ سے کھیل رہی ہو پاکستان یہ بات اچھی نہیں ہے کیا اچھی بات نہیں لڑکوں سے دوستی رکھنا یا ان سے بیلنس مگوانا اس نے شرارت سے کہا تھا مجھے غصے میں دیکھ کر بہرحال خاموش ہو گئی میرے غصے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی موبائل بند کر دیتی ایک دن میں گھر آئی تو اسے بہت پریشان دکھا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی بات ہی کچھ ایسی ہوئی ہے میرے اسرار پر اس نے بتایا باجی وہ مجھے جان سے مانے کی دھمکی دے رہے ہیں وہ کون ہیں ان کی کچھ نام بھی تو ہوں گے میں نے اسے پوچھا تھا باجی وہی لڑکے جن سے میں باتیں کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان سے بات نہیں کروں گی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے میں بری طرح فز گئی ہوں پاکستان نے کہا تم سب سے پہلے یہ کام کرو کہ موبائل سے اپنی سم نکال کر پھینک دو سم نکال کر پھینک دینے کا کوئی فائدہ نہیں باجی وہ میرے کالج اور گھر کا پتہ جانتے ہیں ان کے پاس موبائل کے ذریعے تصویر بھی محفوظ ہے وہ رابطہ نہ رکھنے پر مجھے قتل کر دیں گے موبائل کے ذریعے ان کے پاس تصویر پہنچی کیسے میں نے پوچھا بیلنس مفت منگوانے کے چکر میں تصویر بھیجی تھی اب دو لڑکے ایسے ہیں جن کو میں نے اپنی ایک ہی تصویر بھیجی تھی جب انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی گرل فرنڈ دکھائے تو وہ ایک ہی نکلی اس بات پر ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک سے دوستی رکھوں ونہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اس نے روتے ہوئے تفصیل سنائی میں نے تمہیں اسی لئے مانا کیا تھا لیکن تمہارے سمجھ میں میری بات نہیں آتی اب تم ایسا کرو کہ یہ سم نکال کر پھینک دو اور ایک دو ماہ تک گھر سے قدم باہر نہ رکھو اگر پھر بھی انہوں نے تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم پولیس سے مدد لیں گے وہ میری ہدایت پر دو ماہ تک گھر سے باہر نہیں نکلی ہمیں یہ اتمنان ہو گیا کہ خطر کی کوئی بات نہیں ہے پاکیزہ نے گھر سے جب نکلنا شروع کیا تو ایک ماہ تک کوئی ناہوشکوار بات نہیں ہوئی مگر ایک دن کالج سے واپسی پر وہ لوٹی نہیں تو ہمیں بڑی تشویش ہوئی اس کی سہیلیوں سے بھی معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکیزہ صبح کالج آئے تھی اور چھٹی ہونے پر کالج سے نکل گئی میرے بھائی نعیم نے تھانے میں پاکیزہ کی کمشدگی کی رپورٹ لکھوائی اور اپنے ذرائع سے خوب ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی دو ماہ گزرنے کے بعد اس کی تشدد زدہ لاش ہمیں دریا کے کنارے سے ملی تھی میڈیکل رپورٹ سے پتا چلا تھا کہ اس جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کے جسم پر کئی جگہ سخم بھی تھے پاکیزہ کو جو دھمکی دی گئی تھی وہ پوری ہو گئی پولیس نے ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کی مگر ملزمان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا وہ لڑکے جسم سے پاکیزہ سے بات کرتے تھے وہ کسی کے نام پر ریجیسٹر نہیں تھی اور اب بند ہو گئی تھی مجھے اب لوگوں کی زبانی علم ہوا ہے کہ وہ چڑیل کی شکل میں گھومتی رہتی ہے اکثر رات میں سفر کرنے کو ملتی ہے مگر کسی مرد کو بھی جان سے نہیں مارتی اسے گھاس میں لے کر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں یہ بات مجھے کئی لوگ بتا چکے ہیں اس لیے میں نے اندازاں کہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ملزمان کی تلاش کر رہی ہو تاکہ ان کو مار کر اپنا بدلہ لے سکے نرش شمائلہ کی کہانی واقعی دکھ بھری تھی اس کی بہن نے چڑیل کے روپ میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا صرف ڈرائا تھا پاکیزہ کی کہانی سن کر مجھ پر خوف تاری تھا اس میں اب کمی آگئی تھی اور پھر میری صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی پتہ نہیں یہ ڈاکٹرز کی دوائی کا اثر تھا یہ خوف کی غاتم ہو جانے کا اثر تھا بہرحال میری بیماری ختم ہو گئی اور میں صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آیا میں جب مختلف لڑکیوں کو بسوں میں موبائل پر مصروف دیکھتا ہوں تو بے اختیار پاکیزہ کی یاد آ جاتی ہے دعا کرتا ہوں کہ ان لڑکیوں کا انجام اس جیسا نہ ہو اللہ پاک تمام لڑکیوں کو نیک ہدایت دے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے